اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد بسم اللہ الرحیم 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 انشاءاللہ خصیب پاکستان مولانا قاری محمد بنی امین عابض صاحب ورست اندر نے پہنچ رہنے توجہ نال دل جمین البات سنو آگے عزیز بھائیو بزرگو دوستو جلسے جلسے ہاں دی کمی کوئی نہیں ویسے ہر مسجد دی دیوار ہر دیوار بار اندر جتے جو اشتیاری اشتیار اشتیاری اشتیار فلاں صاحب آ رہنے خطیب صاحب آ رہنے علماء دین آ رہنے شیخ الحدیث آ رہنے انہا کو اسی علم سن لے آنا اور انہا کو اندر سٹاک کر لے آنا کہ سنو پتہ نہیں کہ انہا عمل اسی کی کرنا ہے تکیمے کرنا ہے تک کدو کرنا ہے عمل اللہ اسی مسلمان بھا بھا ہی دور ہے گئے ہیں اور اس چیز دیس انہا فکر کرنی چاہیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے صحابہ اکرام سننا تھوڑی جو اٹھن بیٹھن بھائیو تھوڑی جو بند کروتی توجہ انہا الگل سنو زیادہ وقت میں تھوڑا نہیں لاؤں گا میرے عزیز بھائیو عمل نہ آنا ہوئے علم کو امانہ نہیں رکھتا شیطان کلتا علم بڑا سی جو عمل دی باری ہے یہ اللہ کھا کر سجد آتے آکڑ گیا تکیب بنیا قیامت تائی مردود عبلیس پھٹکا رہا گیا جو عمل نہ آنا ہوئے گا پھر کوئی ویس آنو علم جنہ مردی مولانا لکھوی لکھ گئے اینہ کھے عمل کمامی بندیا ویلی پانڈ علم دینا چامی بندیا اس سے علم تینو ہے پکڑا منا نیکیاں کمال ہے جنہ نال جا منا عمل کوئی نہیں ساڑے کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جتو وضو فرما دے سنہ تے بدن کم بن لکھ پیندہ سی میری اگر اللہ دل لگا کے سنے آجے وقت امانت تے خیانت نہ سکرئیے تے نہ اللہ دے مجرم بنیئے تے دل لکھ سنو کیونکہ میں ادھر ادھر دی نہ میں نو آن دی یہ نہ میں نو کوئی کوئی جگت میں لا سکنا نہ میں کوئی کسے کوئی ایسی گل کر سکنا میں نو او آن دا ہے جو قرآن اچھے جو حدیث اچھے جو اللہ نے عطا کی دا تے سن لو میرے بھائیو وجود کم بن لکھ پیندہ سی آل رسول نے جنتی نے جنت دے ٹکڑ جے بیچنے تے وجود کم برے وجہ کیے مسئلہ کیے کسے پچھے آئی مام صاحب توڑا وجود بڑا کام دا فرمایا کیوں نہ کم بے کدی بندہ انہی سوچ لوے کیوں نہ کم بے کہ میں کس بادشاہ دیا گے کھڑا ہوں نوالا وہاں جو بندہ انہی سوچ لوے وجود کم بے نہیں لگ پی میں آدھے رب گے کھڑا ہوں لگیا ہوں بادشاہ آدھے بادشاہ کے کھڑا ہوں لگیا میرا وجود تانکہ مدھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین دیا مسئلہ انہ دیا زندگیاں مبارکہ اسی مطالعہ کریے پڑی ہے نا صحابہ دی صیرت بیکھیے بہت کچھ جنتے بدنا بھی چوتیر لنگ جاندے سی میرے آقا دا واز سندے سی صیرہ تھے پرندے بیہ جاندے سی پتہ ہی نہیں سی اتنا جذبات اتنا کرن تو رونا دے ایمان با میار اتنا بلند میں تقریبا ہفتہ پہلے ہی عمرتوں آیا اسی نا مقام بدر گیا اسی تارک بھئی جس وقت پہنچے نا اپنا مدینہ شریف تو ایک سو سی کلومیٹر بدر ایک سو سی کلومیٹر اسی گڑی چھ جا رہے ہیں یہاں تے میرے نہ دل چھ خیال آیا میں کیا بھی سو کلومیٹر کرن تو بات ہے بھائی چانس میں پوچھے جی کنہ سفر رہے گو نا جی اسی کلومیٹر یہ بکھا ہے سفر پہ باکہ بڑا سفر ہے ایک سو اسی کلومیٹر بندہ گڑی تے کرے لاہوری تو ایک سو اسی کلومیٹر نہیں ہے بندہ لاہور دہ جاوے تے آوے یہ دو ہڑائی سو بن جائے گا تھی میرا خیال ہے تھکاوٹ ہوئے گی کنی کنی کو ہو جائے گی بندہ آکھے گی ایر میں لاہور گیا سی میں تھکیاں نمبر بند گار کیسا ہوں گیا سی تے رمضان دہ مہینہ ہوئے روزہ رکھیا ہوئے تے پیرہ چو جتیاں بھی نہ ہوئن تے کئیاں دے ہوئن تے کئیاں دے نہ ہوئن تے تیر ہوئے تے کمان نہ ہوئے جی نیزہ ہے تے ٹال کوئی نہیں تلوار ہے تے میان کوئی نہیں تے تن سو تیرہ دہ لشکر مدینے ہو چلے میرے مصطفادی قیادت اندر تھے بدر جاویت رب کیوں نہ قرآن اندر ذکر کرے کہ رتبے میں نہیں مل جاندے جی تیرا ایک سو سی کلومیٹر تو گڑی تے کرے تھے تیرا لک پیڑ کر ان لگ پوے دو دن منجی تو نہ اٹھیں تجینا روزے رکھ کے میرے تیرے واسطے قربانیاں دیتیاں جن دنال کو ٹاکرانی سی کردہ معوض معاذ رضی اللہ عنہ ہم جیسے بچے مجاہد بن کے تی ابو جال دی گچی لا کے تی میرے آقا دی قدمہ چرک دیون رب کیویں نہ ذکر کرے اے ساڑنو تے سنننا پا رہے مولوی دی تقریر دے پنچ منٹ اٹھے ہو جانا سیکنے اے تھلوی دی کھچو گا کپڑا چھیکو مسجد دے اندر جے جلسہ رات دے بارہ تو اٹھے چلا جائے تھے عزیف ساڑی سیرنو دردوں اللہ کا پہن دی یہ کھاڑے تے پنچ کھنٹے بھی تھوڑے نے تے قرآن سننناس تے ایک کھنٹہ بھی پہاڑ بن جاندہ ہے ایمان دا فرق ہے نا اپنے اپنے ایمان دا فرق ہے نا یہ میار انہ دا کچھ اور سی ساڑھا کچھ اور ہے میری عزیز بھائیوں اگر کامیابی ہو کام را نہیں چاہنے دی اس صحابہ اکرام جیسے ایمان اس جیسے میار بناو بدر دا میدان ہے ایدر تین سو تیرہ نے ایدر تین سو تیرہ نے توجہ میرے اللہ مہمانہ نے گرامی تشریف لے آن دے رہے ہیں کہ توسری تھوڑی کی توجہ کرو ایدر تین سو تیرہ نے ایدر ہزارہندہ لشکرے تیاری نہ لائے ہیں تی میرے آقا سجدے دے اندر یہ اج میرے یار کٹے گئے نا سونے عربہ تو ویخلی پھر تیرا کسے نا نہیں لے نا اللہ کہنے دنے ٹینشن نہ لے فرمایا اید تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم قرآن سنو روٹھرے انشاءاللہ مقام بدر فرمایا اید تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بی الفی من الملائکتی مردفین اللہ کہنے دنے سونے آٹینشن نہ لیں ہزار دا فرشتے ہیں دا لشکر فوج تیری ہلپ واسطے میں بیج دے آنگا تیرے یاران دے موڑے نا الموڑا لاکے کھلو جانگے میں نویں جے لاکدہ میرے آقا فرما دے انگے اللہ جے ہزار تھوڑ گئے تا فیر بولو اللہ جے ہزار تھوڑ گئے فرشتہ تے ایک بھی بڑا حدیث پاک اندر آنگیے فرشتے نا جڑا سردار ہیں نا پیر ستمی زمین تے تے صرف دی چوٹی ستمی آسمان نہ لگ دی تے جبریلی امین ایک پار کھولن تے پوری زمین تے چھان کر دیں جنہ چھے سو پارے اللہ کہنے دنے ہزار اللہ جی اے تھوڑ گئے تا فیر چوتھا پارہ کھول فرمایا ازتقول للمؤمنین علی اکفیکن ان یمدکن ربکن بثلاثت آلاف من الملائکت منزلین اللہ فرما دینے سونے ہاں تن ہزار دا لشکر فرشتے ہاں دا آ جائے بلوچہ سوڑ سرہ سترہ کر کے ٹور اللہ خوش رکھے توجہ گل بڑی پیاری ہے اللہ فرما دینے بثلاثت آلافین تن ہزار دا لشکر آ جائے گا میں نے انجھ لگ دے میرے آقا لار دیں امدر محبت دیں امدر توجہ رکھنا اللہ نو فرمایا جے سونے آ جے تین تھوڑ گئے تا فیر تین تھوڑ گئے تا فیر کی بنے گا اللہ فرما دینے بلائم تصبروا وتتاقوا ویأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکہ بخمسة آلاف من الملائکہ اکاتی موساوی مین اللہ کہن دینے پنچ ہزار دا لشکر آ جائے گا اللہ کہن دینے جبرائیل چل بدر دیں اندر میکائل چل تمہیں بدر اندر اسرافیل تسیوی چلو بدر دیں اندر سارے فرشتے بدر دیں اندر آ رہنے نبی دیا یارا دیں موڈین الموڈل آ کے کھلو جاؤ اللہ اللہ میرے آقا دیں یار کہن لگے جدو بدر فتح کر لیا فرمایا سونیا اجی اسی تلوار تا اشارہ کر دیں سی توجہوں توجہوں جے توجہوں نہ رہی تھے گلدہ تھے مزہ ہی ختم ہو گیا فرمایا اجی اسیارہ ہی کر دیں سی کافران دی کچھی اتر کے آن چلی جان دی سی اللہ میرے آقا فرما دینے میں رب کو لوں مدد منگی ہے اللہ نے میری مدد کی تھی ہے اللہ فرما دینے سارے بدر اندر چلو میرے آقا دیں یارا نال ہنج موڈین الموڈل آ کے کھلو جاؤ اللہ فرما دینے سونیا سارے آگینے تیری مدد آستے تی پریشان نہ ہوئی غم زدہ نہ ہوئی اللہ اللہ منہ نوینج لگ دیں میرے آقا فرمایا ہوئے گا جی ربہ پانچ تھوڑ گئے تا فیر فرمایا ساریا مقدی مقاد تی ربنے فرمایا ایدی یوحی رب کا ایلی الملاء ایکا تی انی معا کن اے سارے تیرے یار اے بھی تیرے نال ہزار فرشتے بھی تیرے نال اندی معا کم تی میں تیرا رب بھی سونیا تیرے نال آئے 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 تا کچن تے صحابت تارے نیو جنتی دو ہوتے مل پیار تو تک لے انج محبتہ رس دینے صحابت رب راضی ہے اے تبول کے دس دینے اللہ دا قرآن فرمایا والذین معاقود اشداء والاکفار روح ما ابینهم تراهن رکعا سجدين يبتغون فزلا من اللہ ورزوانا اللہ 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 فرما دینے محمد الرسول اللہ توجہ کرنا ہندے تو مراد میری تیرے آقا نی اللہ نے میری تیرے نبی نو کتنی عظمت دینا اللہ واضیہ میرے پیغمبر دی اللہ نے سیرت بھی اللہ بنائی میرے پیغمبر دی صورت بھی اللہ بنائی میرے پیغمبر دی کردار تے اتوار بھی اللہ میرے پیغمبر دی گفتار تے رفتار بھی اللہ میرے پیغمبر دی حضاقت تے نزاقت بھی اللہ میرے پیغمبر دی لطافت تے خطابت وی آلہ میرے پیغمبر دی امامت تے جرت وی آلہ میرے پیغمبر دی محنت تے منت وی آلہ میرے پیغمبر دی منت تے ملت وی آلہ میرے پیغمبر دی وفرات تے جمعہ وی آلہ میرے پیغمبر دی آج تے موج تے فوج وی آلہ میرے پیغمبر دی غصہ تے پیار وی آلہ میرے پیغمبر دی لیلوں نہار وی آلہ میرے پیغمبر دا اٹھنا تے بہنا بھی آلا میرے پیغمبر دا رونا تے حسنا تے چلنا تے پھرنا بھی آلا میرے پیغمبر دا ممبر بھی آلا مسلح بھی آلا محلح بھی آلا میرے پیغمبر دی زہور تے فجر شاہ تے مغرب آلا میرے پیغمبر دی تہجب تے شراق بھی آلا محمد الرسول اللہ اجی اندہ ترجمہ کر رہے ہیں توجہ رکھنا میرے ویر بڑی توجہ چاہی دی ہیں میرے آقا نے صلاة و السلام دی ایک ایک حرکت برکت لیدت رافت نبوت فتوفت مرووت خوہ سرووت میرے پیغمبر علی الصلاة والسلام اللہ نے کتنی اشانہ دن آل نوازے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانہ تمجھو رکھنا اگر میں قرآن دے وچھ ٹو بیمارا قرآن میں نو میرے مٹھے مدنی دا مکھڑت دیخان دے قرآن کیا دے قد نرعا تقلب واجہی کا فی السامان اگر میرا آقا چیرہ چکی تھی اللہ کی بلا بدل دیم دائیں میں قرآن نو کیا قرآن میں نو میرے مٹھے مدنی دی سی ربت دیخان دے قرآن کیا دے لقد جا اکم رسولم بن انفسیکم عزیزن علیہم آنیت تمہ حریصن علیکن حریصن علیکن اے میں سکی ماں تے سکا باوی آدھے بچے دی فکر نہیں کرنا جی میں میرا تیرا کا اپنی امت دی فکر لے کے آئے آئے میں قرآن نو پوچھے آپ قرآن میں نو میرے پیغمبر دا کردار تے دا سادے قرآن کیا دے وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقِ النَّزِيم میں قرآن نو کیا قرآن میرے پیغمبر تے نبوہ تبوہ بند ہو گئے آئے اللہ فرمان دینے میں بلکل مورای لا چھڑیاں تالے لا دیتے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا عَدِيم بِرِّ جَعْلِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَنْ نَبِينَ میں قرآن نو کیا قرآن میں نو میرے پیغمبر دی چطر تے دکھانا قرآن کہندہ یا ایوغ المدسر میں قرآن نو کیا قرآن میں نو میرے پیغمبر دی کالی کملی تے دکھانا قرآن کہندہ یا ایوغ المزمیل کم اللیلہ اللہ کلیلہ میں قرآن نو کیا قرآن میرے پیغمبر دی چال ڈھال کٹی پیاری قرآن کہندہ کسے تو پچھم دی لوڑ نہیں آقا دا چلنا کتنا پیارا میں قرآن کیا میرے اقدام کھانا پینا کتنا پیارا قرآن کیا دا وقالو مالی حاضر رسولی یقلو تام میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر علی السلام دا سینہ گڑا پیارا قرآن کیا دا علم نشرح لکا صدرک میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا مہینہ گڑا پیارا قرآن کیا دا شہر رمضان اللہ زی انزلہ فی گل قرآن میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا کنڈ پاک ٹی پیاری ہے قرآن کیا دا اللہ زی انقضہ زہرک میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا ذکر کی ڈاگو چالانے کی تائیں قرآن کیا دا ورفانا لکا ذکر مسلمانا میں تینہ دنیا دے ڈائی جسٹ تے ناول تے رسالے نے پیا سنانا میں تینہ راو دا قرآن سنان دا پیا آج دے باد بھی کوئی بندہ کوئے وہاں بھی نبی نو وڈے پر آج ڈا سمی دینے مارو ایسی نہیں اندر گولی ایسی ہیں جو دے بندے نہیں میں تے تینہو قرآن پڑھ کے تے نبی دی عظمت تے دس ناغ تے زینہ چپ لے کھڑنا جانا واگو میں قرآن نو کیا قرآن ہے میں نو میرے مٹھے مدنی علیہ السلاة والسلام دیا اللہ اللہ پھاؤ زے کو سر دکھا دیں قرآن کیندہ انہا آتائینہ کل کا سارے میرے پیغمبر دے دشمندہ کی بنیا قرآن کیندہ انہا شانیا کا ہوا اللہ بتارے میں قرآن نو کیا قرآن ہے میرے پیغمبر دے یار کڑے پیارینے قرآن کیندہ روحاں مہاں بینہ ہمیں اللہ اللہ میرے پیغمبر دشمندہ باستے کی بنی فرمایا اشدہ والکفار میں قرآن نو کیا قرآن ہے میرے پیغمبر علیہ السلاة والسلام دے یار نور اللہ نے جیب مچ جنہ دا ٹکڑ پایا ہے اللہ کہندہ نے رضی اللہ عنہ ہم برزوانے اللہ اللہ میں قرآن نو کیا قرآن میرے پیغمبر دا یار غار دکھانا قرآن کیندہ واللہ زینہ ماں ہوں میں قرآن نو کیا قرآن میرے پیغمبر دا عمر و خانا قرآن کیندہ اشدہ والکفار میں قرآن نو کیا قرآن میرے پیغمبر دا عثمان دکھانا قرآن کیندہ روحاں مہاں بینہ ہمیں میں قرآن نو کیا قرآن میرے پیغمبر دا علی و خانا قرآن کیندہ تراہم رکان سجدیں یابتغونا وزلم من اللہ ورزوانا میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دا چیرہ گڑا پہ آرائیں قرآن کہندہ وزوحا واللیلی اذا سجاؤ سوہا تھرسا گنڈ سیرے تھے میں قرآن کیا قرآن میرے پیغمبر دیاں بیویاں دکھا نبی دا اہلِ بید بکھا میرے پیغمبر دی ختیجہ دکھا میرے پیغمبر دی حفظہ دکھا میرے پیغمبر دی مہمونہ دکھا ماں سیدہ عشاء دکھا ماں سیدہ سودہ دکھا ماں سیدہ جویریہ دکھا ماں زینب دکھا میرے پیغمبر دی امیں کلسون دکھا میرے آقا دی رکیہ دکھا میرے پیغمبر دی فاطمہ دکھا میرے پیغمبر دا حسن دکھا میرے پیغمبر دا حسین دکھا قرآن کیندہیں انما یرید اللہ لیوزہیبا انکم الرجزہ اہل البیت ویتقیرکن تطہیرا نعرہ تکبیر براندوا سے نعرہ تکبیر شان صحابہ رفت صحابہ عظمت مصطفی مولانا بیل قاری بیلال ماں صاحب اللہ اللہ محبت دگل کرنا چانا میرے ویر دھڑا توجہ رہے کتنے پیارے کھل کھلام دے چیرے میری دعائیں اللہ تینوں مدینہ دا مسافر بنایا آمین اللہ اللہ پیار دگل کرنا چانا میں مدینہ دے اندر بیکیا جملے لکھے لے تیرا امام تازہ کریے نوی نوی گالی سن لینا مدینہ دیا میں بہاراتوں صدقے اس دانی نا عجقبال لے جا رہے پانچ سات دن پہلے دیگا لی جا رہے تھے بھی میرا دل کی تمہیں اللہ سینہ کھول اس سے جا کے بھی تو یاد کرنا ہے اللہ اللہ تینوں میں جملے روٹھر جائے گی بولو نہ بولو میں انتو انہوں کہنا ہی نہیں اللہ اللہ پیار دیگا لے میرے پیارے بھائی محمد درش صاحب شفقد محمدی صاحب اللہ تنہو لنبیہ زندیاں دیویں میرا پیارا ویر محمد تارک اٹھ کے میرے کول آئے چھتی نا چھتی نا چھتی نا مٹ مارمین اللہ اللہ ہی تھی میرے کول آؤنا اوہ دو دی ساڑھی پیار تھے اوہ دو دی یاری محبت ہیں کہ جدو تارک بھائی نا بے لکل نا بغیر لسنس دیسی تو سیکھو گے ہو کی اللہ انہو مکہ مدینہ لے آجائے نیب سالے پتر دے وے تو اس مدینہ جہاں تے دل کر دیا کہ نہیں جی قسمت وے چپیر کائے نہیں پاند مدینہ دھڑیر کائے نہیں جی میں آپ ون جاتے ون جنی سکتا جی مولا صد دیتا دے رکھائے نہیں اللہ اللہ ایمان تذکر مدینہ دیاں میں بہاراتو صدقے مدینہ دیاں میں بہاراتو صدقے اللہ اللہ مدینہ دیاں میں بہاراتو صدقے بھلاتو صدقے میں خاراتو صدقے میں پڑے اسی دیواراتو صدقے میں خاراتو صدقے میری جماعت عزیم خطے محمدی بنو کہنے لگے بلال بھائی درہ اینج کونہ اللہ اللہ مدینہ دیاں میں بہاراتو صدقے بھلاتو صدقے میں خاراتو صدقے بھلاتو صدقے میں خاراتو صدقے توجہ کرنا گل بڑی پیاری ہے اے گونجے ازانے بلالی جنا چو اے گونجے ازانے بلالی جنا چو مدینہ دیونا مناراتو صدقے مدینہ دیونا مناراتو صدقے بھلاتو صدقے میں خاراتو صدقے گل بڑی پیاری ہے اے روزیں چلیٹے پھر روزیں چلیٹے سائی دے جو نالن روزیں چلیٹے آقا دے نالن روزیں چلیٹے سائی دے جو نالن آقا دے یونا میں یارا تو صدقے آقا دے یونا میں یارا تو صدقے بھلاتو صدقے میں خاراتو صدقے گل بڑی پیاری ہے اے چمیانے جنا نبی دیا تلیا چمیانے جنا نبی دیا تلیا چمیانے جنا نبی دیا تلیا مدینے دیونا بازاراتو صدقے ماشاءاللہ گلو جی چھپ کر نارے تکبیر اللہ محمد محمد قرآن مقام مصطفی مقام محمد مصطفی محمد 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ دل ٹھار گیا روح تازہ ہوگی اللہ تو انہوں خوش رکھے بڑے خوش کشمت پیارے چیرے نصیبہ لے ہو آئے ہو اللہ لجیوے تھے کٹھیاں اللہ مدینہ بھی لے جائے جملہ سنو ایمان تنزا ہوئے وے خطبے نو چھڑ کے نبی آپ چاوے کنو چکے آسین ہیں حضرت حسند حسین رضی اللہ وے خطبے نو چھڑ کے آل رسول دعوبدار پیارنا سجاد لہرا کے صبحان اللہ کہنا جملہ سن کے اے خطبے نو چھڑ کے نبی آپ جاوے حسین تیری عظیم حستی حسین تیری مثال کوئی نہ حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہ حسین توں اے وفا دا مرکل حسین توں اے سبر دا سیرا امام نبی آدھا کر دا اعلان حسین بھی میرا حسین میرا خطبے نو چھڑ کے خطبے نو چھڑ کے نبی آپ جاوے خطبے نو چھڑ کے نبی آپ جاوے جنت دے یوں نہ سرداراں توں صدقے جنت دے یوں نہ سرداراں توں صدقے اللہ اللہ حور جملہ دو وڑا لگیا پیار دیگل دسنا چانا میرے نبی دیو دیوانیو اے امت لئی سونا جتھے جا کے رویا امت لئی سونا کتھے کتھے رویا بلال میں یوں نہ غاراتوں صدقے اللہ اللہ آئیے درہ توجہ فرمانا گل بڑی پیاری ہیں صحابہ دیگل دیوانیو میرے نبی سے نبی دیار میرے تیرے امامیت میرے تیرے آقا پیرو مرش ساری کہنا تو دنا احمدی مجتبہ جناب محمد میرے آقا نے نا ایک دن اعلان فرائے بھئی دین نو آج لوڑے تو چندہ شندہ دےو میرے یارو لے آؤ میرے نبی دے یار اٹھے تو صدیق تیرے تو صدقے جاو آئے ہائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما دے نہیں اچھا جیدو میں تھوڑے سال ہے نہ کوئی نہ کوئی مبیلی بول دا ہے توجہ رکھنا میرے آقا علی صلی اللہ عنہ فرما دے نو بھی لے کے آؤ دین نو آج لوڑے آج حضرت ابو بکر جا رہے ہیں رضی اللہ عنہ حضرت عمر سارے یار حضرت عمر یہ پتہ ہے کیوں کہنے نہیں حضرت کاری صاحب حضرت عمر فرما دے نہیں ہر واری ابو بکر اگے واد جاندہ ہے گال سنیں آجے بھئی جدو میں لوڑ ہوں دی ابو بکر پہلا ہی نمبر لے جاندہ ہے حضرت عمر کہہ رہے ہیں پر آج میں ہی نہیں لون دینا آج پہلا نمبر عمر ہی لے رہے ہیں سبحانہ اللہ سارے یار گھری گئے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہوں تا ساڑھے پاکستان مولانا کبھی بل بڑا آگیا ہے چلو جی پرسی کری بھول ہے بندہ آخر جگو کرو لے آفہ مڑ کے تنھی لبنا آسی کو لبنا ہے تو وہاں کری یا لاب جائے میرے آقا دے یار جا رہنے لے انواز تکھری حضرت عمر بھی کہہ عضرت عبو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جل دی نال اہم اے نہیں عضرت عمر آنکہ ایسی عبو بکر ساری زندگی دیاں نیکیاں لیلہ تے غار علی رات ایک کو ہی دے چاہا ہائے ہائے ایک کو رات دے چاہا میرے آقا ایک دن لیٹے اممہ جان ایشہ بھی لیٹیاں کر دے اندر تے فرمایا ماجی آسمان تے تارے گنہ لگ پہ فرمایا سونے پلا اینیاں نیکیاں بھی کسے دیا ہے نہیں میرے آقا فرما دے نے ہاں ہے ایشہ ہے نہیں کن دیاں سونے فرمایا میرے یار عمر دیا اممہ اور چوپی کر گیاں تے میری میری ایشہ چوپ کر گئی ہیں میرے بابے دن آل ہو گئے ابو بکر دا اور میرے ایشہ کی ہو گیا ہی تے انہوں پتہ ہی نہیں عمرہ کھنڈے ابھی اور رات دے دے تے ساریاں نیکیاں لیلوے تے بابا علفت بولیا سونے نے سن کے سخنے سنایا می ایشہ سدی قطع فرمایا کیڑے پاس دل نو تلے گئی ایشہ تے کن خیالا چپے گئی ایشہ تے کن خیالا چپے گئی ایشہ تیرے بابنے ہے جو کٹھی ہے کٹھی میرے نال غارج جو ایک رات کٹھی میرے نال غارج جو او رات کٹھی او مردیاں نیکیاں سن کے نہ گھابر او ساریاں نے او سرات دے برابر اتنا پیاری توجہ نال میرے آقا دے آر جا رہنے اے جے چندلین واسطے حضرت عمر عقدہ مال پانڈ بنے آتے میرے عقا دی خدمتیں میرے عقا فرما دے نے سارے لے آئے ہو حضرت عمر انڈیاں چک چک کے پیویں دینے کدھ رو ابو بقر آوے پتہ لگ گیا جو میں جتنا کو سمجھ شریف لگ رہی ہے کہ پرواز ہی ہو رہی ہے ہر گل لگ رہی ہے نا ما شاء اللہ سجات اچھا چکو نا ما شاء اللہ جنہوں لگ رہی ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ دو ہاتھ ان اچھے کرو ما شاء اللہ جنہوں نے اندر رہی ہے خیر نال اللہ اللہ توجہ رکھو نا اے پیار دی گال لے دل لگی کر رہے ہیں غصہ نہ کر رہے ہیں بڑی محبت دی گال لے پیار نال بڑا دل راضی ہویا دو ہاتھی زیارت کر کے اللہ اللہ پیار دی گال لانے میرے آقا دیار لے کے آ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادا مال ہے آئیت راہ پہ تقدین ابو بقر رضی اللہ عنہ پتہ لگ گئے میں جتنا کہ ابو بقر جت دائیں اللہ اللہ جدو جنابی صدیق اکبر آ رہے ہیں مسلمانہ توجہ رکھنا حضرت عمر صدیق آگئے میرے تیرے مٹھے مدنی فرمال لگے کیلے کے آئے ہو آج حضرت عمر اندر اندر بڑے خوشنے کہ میرا مال آئینا ہے ابدا لے آئے سنتے آئینا بن گیا حضرت عبو بقر دا آئینا ہے آج تے میں جتے آئی جتے آئی ابو بقر دا آئینا ہے میرا آئینا ہے میرے اللہ ویکھو ابو بقر دا آئینا کوئے تے عمر دا آئینا ہے توجہ کرنا چے گل سمجھائے تے صبحان اللہ تڑپ کے حضرت عمر بار بار ویکھ دینے کہ میرا آئینا مالیں ابو بقر دا آئینا کو مالیں اللہ اللہ میرے ویر اصل گال آئینے تے آئینے تے نہیں ہیں گال ساری آئین دیئے گال ساری دل دیئے اللہ اللہ پیار کی نائے میرے تیرے مٹھے مدنی فرمال لگے لی آئے ہو حضرت عمر کے اندر اندر سونے آئے ہو میں حدہ لے آئے ہو دا چھاڑایاں ابو بقر جی تُسی کی لے کے آئے ہو فرمایا سونے آ کی دس سمیتیاں دیواریاں جکندہ تے بھی ہاتھ مار کے آئے آوان کی تے سوئی نہ رہ جائے کسے چونتھ دیتی کسے تریج دیتی کسے عدد تدین تے بھارے کسے ہر شے گھر دی چاکے تے دیتی قدمہ دے ویچ دھارے انجی نہیں کھن گیا پہلا نمبر ہاسو وطوی دل ویچ ڈارے وطا ہتھ مرے انتہا کتا تھے کی تے سوئی نہ رہ ونجے گھارے یہ میرے تیرے آقا دے یار اللہ اللہ توجہ رکھ دے جانا مسلمان میرے آقا دیا دیواریاں یہ میرے نبی دے یارنے اللہ اللہ پیار دی اگلہ کرنا چانا محبت دیگا لے واللہ زینہ مائے اندھے تو مراد حضرت ابو بکر ہوگا اشدہ اوالالگفار اندھے تو مراد حضرت عمر میرے بیر جیڑے رستے تے میرے پیغمبر دا عمر آئے شیطان و گلی چھڑ جاندہ ہے اللہ نے کینا روتے تب تبا دیتا ہے میرے پیارے عمر نو توجہ رکھنا گل بڑی پیاری ہے میرے ویر ایک میرا عمر ہے ایک نال غلام ہے ایک بائی لکھ مربہ میل دا امام ہے آج سفر کی دردہ تہ پہ گھندا ہے آج مسجد اقصان و ازاد کرن واسطے جا رہنے توجہ کرنا اللہ میری تیری اقصان و ازاد کر دے سادہ قبل ہے اول مسلمانا آج تے سادہ خون چوس لیا جانگا ہے میرے ویر توجہ رکھ دے جانا دو ہزار چوبیس دا الیکشن ہویا میرے تیرے پاکستان دے ہر ڈیرے دار دے ڈیرے تھے لین کرو زر تے فار چونر تے بھی ایٹی زیڈ اللہ لہ اڈی الٹس کلٹس گڑیاں دے جناب سٹا پہے مسلمانا دو ہزار تی تو پہلے پہلے تینوں کوئی بندہ نہیں دسے گا کوئی نہیں کھوے گا جنابے والا آؤنا آؤنا تو آڈے دکھ ونڈیے آؤنا اس ساز کیپتا جائے جننا دا دو پہر دا لنچ لندن دے امدر تے سبو دا ناشتاکنے دا دے امدر ہوئے تے شام دا دینر پاکستان دے جنابے والا پیسیاں دے امدر ہوئے نا اونا میرے تیرے ملک دیاں بھاک دوڑا کی سمالنیاں نے آمین تینوں دسان جننا نے حکومتا کی تیاں جنابے والا دیمدہ پر چار کی تانا اللہ اللہ توجہ رکھ دے جانا آج اسی جلسہ سن کے تے گھڑی سے کون دی نیندر مارانگیں مسلمانہ کدی توجہ کی تھی ہیں غزہ دی اندر کی مسلمانہ دے نال ہو رہے آئے نکیاں نکیاں بچیاں دیاں لاشاں بیٹیاں ماں اینجی کفنا دے ویچو خون بوندہ بن کے ٹپک رہے آئے اینجی سردے اوپر کر کے تے رون دیا تے واہ ویلا کر دیاں اکھیاں چکو توجہ میری عل کر دے جاؤنا رون دیا پہیاں نے ہے کوئی عمر بن عبدالعزیز اللہ محمد بن قاسمی دے دے اللہ صلاح عبدین ایوبی دے دے عمر بن عبدالعزیز دے دے اللہ عمر بن خطاب جیسا حکماران دے دے مسلمانہ میں جڑی گل کرنا چانا ہوا ہوں اللہ ہوں اکبر کبھی راہ میرے تیرے پاؤں دے اندر ایک کانٹا چو بجائے تھے برداشت نہیں امدہ آپ سوچنا جنہ نو جناب ہے بمبہ دھماکیاں دے نال چھلنی کر دیتا گیا کسے نو ماں نہ لبی تے کسے نو بابل نہ لبی آگ کسے نو بیٹا نہ لبی آگ کسے نو دھی نہ لبی اللہ لہونا جنابے والا ہونا دکھیاں تے ہونا فلسطین یا مظلومہ چلنا سن انیس سو اڑتالی دے ہسٹری کھولنا جدو جرمن دے ہٹلرنے اینا یہودیاں نو لیتر مار مار کے تے جرمن دے بچوں آؤٹ کنٹری گیتا اینا نے اپنیاں فلیٹا تے ہیلپ می دے پوسٹر لگا کے پوری دنیا تے کولو بھیک منگیے اینا نو اس وقت کسے بھی گل نہ لنا لیا اگر نکیاں بچیاں تھی ہودو تر سے گیتا تے فلسطین یا نہیں گیتا آج جا دے آج جا دے موسنا تے کمیں ظلم پہ ڈھام دینے مسلمان نہ دل لگا کے گلہ سندھا جانا حالات کی در چلے گئنے میرے تیرے عمر بیت المقدس فتح گرن واسطے جا رہنے کتاب ساتھا رہے گی کب تک ہے کبھی تو آغاز باب ہوگا اللہ اللہ جنہوں نے بستی اجاد ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا سہر کی خوشیاں منانے والوں سہر کے تیور بتا رہے گئے ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا وہ دن گئے جبکہ ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے اٹھے گی ام پر جوئنٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا وہ دن گئے جبکہ ہر ستم کو ادائے محبوب سمجھ کے چپ تھے اٹھے گی ام پر جوئنٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا اللہ اللہ توجہ نل گل سن دے جانا میرے ویر میں جڑی تری غلط نہیں اگے رکھنا چاہنا میرے عمر اکل لے جا رہے نے اپنے نوکر دے نال کی فیصلہ تے ہویا اینج کرونا ایک میل تو سوار ہوئیں گا تے میں عمر تیریاں مہارا پکڑاں گا سواری دیاں پھر توز مہارا پکڑی تے میں سوار ہواں گا آج بائی لکھ مربہ میل دا اکمران آدھے نوکر دے نال ویکڈا انسا پے کر لائے اللہ اللہ تے جدو اتھے پہنچے نا اوہ دردے گورنر اگموں دی آئے میرے ویر بیت المقدس تے قریب چلے گئے مہارا پکڑاں دیواری میرے عمر دی آگئی ہیں تے اتھے بیٹھاں دیواری میرے عمر دے غلام دی آگئی ہیں آج جنابے والا غلام کی کہہ رہے آئے اے امیر المومنیل اے امیر المومنیل اے امیر المومنیل آوے کھونا یہودیاں دے وڑے وڑے پو پادری کھڑے نے ایک ہی کہن گے ایک ہی کہن گے کہ مسلمان نا دا گورنر بائی لکھ مرب مل دا حکمران تے مہارا پھڑیا نے اللہ اللہ اے میں کرونا تُسی اوپر آ جاؤتے میں تھل میں میں اوپر آ جاؤتے میں نیچے اتھر جانا اے میں تچنگی گل نے عدرتی برکین دے میں اے اوپر نہیں بیٹھنا کیونکہ ہون بیٹھن دیواری تیری ہے تے میری مہارا پھڑم دیواری ہے توجہ رکھنا اجراش مقیم والے آگ اللہ اللہ میرے ویر بھائی تارک تے عرشب تے محمدی ساتھ دی سجائے میں ولم دران والے آگ گل سمدے جانا میرے امبر نوں نوکر کہندائیں امیر المومنین پامے واری میری پر میں توانوا دیواری معاف کرنا ہوا میری عمر کیم دینے چپ کر جاتے نوں پتہ نہیں جے تم معاف کرنا ہے تے عمر انصاف کروائے آج جناب ہے انصاف ساڑا کتر چلا گیا آج ساڑا انصاف کتر چلا گیا چلا جا جناب ہے اپنے حجرے دیکھ چیری دے اندر دیپال پور دیکھ چیری دے اندر اللہ اللہ جنابے والا داڑیاں مو تینے تے بندے جھوٹے قرآن نہ دے والے کڑھی جان دینے اللہ اللہ چھوٹیاں قسمہ درواز چل گیا ہے آ میرا سجنے میں دیکھنڈ نہ بھری تے کون بھرے گا سجنہ پیچھے لکھے جھوٹے قرآن چانہیں یاد رکھی اینا سجنہ خرے تیرہ میں جنازہ بھی پڑھنا ہے کہ کوئی نہیں اینا خرے تیری قبر تے دعا ما کرنی یا نیوی کہ کوئی نہیں مسلمانہ اگر ہاتھ جھوڑنے چاہے زندی تے میں تیرے اگر ہاتھ جھوڑ کے ترلا پانا نانا اینے درواز نہ بنا لیں اللہ دے جڑے بندے ہم دینے اوہ جھوٹیاں قسمہ نہیں چگلیں اوہ جھوٹیاں گوایاں نہیں دیں دیں اللہ اللہ میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عن دی کتنی پیاری حکومت مسلمانہ آج زمین ترس گئی ہے انصاف نو آج زمین ترس گئی ہے انصاف نو اللہ اللہ اے تا میرے پیغمبر دے یار نے جن دیم دی قطر مینطہ کر کے تھی میرے تیرے تقدین پوچھایا میرے پیغمبر نو تیف دیاں بادیاں تھی اندر پتھر مارے گئے اللہ اللہ سن مستقام استقامت پہاڑ بن گئے اللہ اللہ عدرت جبریلی امین کہنے سنے آجے آڈر ہوئے دو پہاڑاں تھی درمیان میں پی کے رکھ دیوا فرمایا جبریل اگر اے نہیں میرے من دی پہ میری گل نہیں پہ من دے کی پتہ اے نا دے ویچوں کوئی ساڈیا منن والا آ جائے اللہ اللہ میرے ویرے میرے پیغمبر دے یار غار نو کنہ دکھ دیتا گیاں پھر وی سن نستقام عدرت عمر پاک نو مسلح رسول تے شہید کر دیتا گیاں پھر وی سن نستقام اللہ میرے آقا دا لڑ نہیں چھڑیاں عدرت عثمان دا چالی دن پانی بند ریاں پھر وی بیرے محمد دا دامن نہیں چھڑیاں عدرت عثمان دا گیاں میرے آقا دا درن دا من نہیں چھڑیاں مسجد دی جہاں پلیوں خریدی ہیں ان دی امدر نماز پڑھن نہیں دیتی گھر پڑی ہے لیکن آقا دا دامن نہیں چھڑیاں عدرت عثمان دا پلیوں جنابیں والاں پانی دا مٹھا کو یہودی کو لو خرید کے مسلمان نواز تے دیتاں وہ پانی پیمتے پابندیاں لگ گئیاں پیاساں برداشت کیتیاں پر محمد دا دامن نہیں چھڑیاں حضرت علی المرتبہ رضی اللہ تعالی نونو مسلمانہ مسجد دی امدر شہید کر دیتاں گیاں پھر بھی سمنا استقاموں عدرت حسن رضی اللہ نونو کوفیان زہر دے دیتاں پھر بھی سمنا استقاموں آقا دا دامن چھڑیاں عدرت امام حسین رضی اللہ نونو میدانے کربو بلا دی امدریں بہتر جغہ دائیں کربو بلا بے دردی دنال شہید کر دیتاں لیکن استقامہ دے پہاڑ بنے رہے عدرت زنیرہ دیاں اکھا دے امدر آگ دیاں گرم سلائیاں پھیر کے اکھیاں زائے کر دیتیاں پھر بھی سونے دا دامن چھڑیاں عدرت سمیانو اٹھا مل بن کے دو ٹکڑے کر دیتاں مسلمانہ پھر بھی میرے تیرے آقا لاغ انہ نے دامن چھڑیاں توجہ رکھی میں ایک نتیجے تھی لے کے جانا چاناں تیادی گل مکانا چاناں اللہ اللہ عدرت سمیان دے دو ٹکڑے ہو گئے لیکن عقا دا دامن چھڑیاں عدرت خبیب نو اینج مکہ دے ظالمانے پکڑ لے آئیں پہلے سجیلت تے خببہ بازو کٹے آئیں کہ اچھاڑ محمد دا دامن فرمایاں نہیں چھوٹ دا پھر خبیلت تے سجا بازو کٹے آؤ کہ اچھاڑ محمد دا دامن عدرت خبیب بھی ندی رضی اللہ ان کے اندینے نہیں چھوٹ دا ایک ظالمت گے و دیا ہونین جناب والا نیزہ پکڑ لے آئیں عدرت خبیب تے سین میں تے رکھ زور کی چھٹکا دیتایں نہیں تے پار کر دیاں گا چھوٹ فرمایاں محمد دا دامن نہیں چھوٹ دا آخر کار مکہ دے ظالمانے سولی تے چڑا دیتایں عدرت خبیب نو کہن دینے چھوٹ سونے دا دامن فرمایاں نہیں چھوٹ دا ایک خبیب کی لکھا خبیبی ہوان ایک جان کی لکھا جانبی ہوان سونے تو قربانو ہم تے حق ادا نہ ہوئیں ایتھے بس نہیں عدرت یاسر تے آلی یاسر رضی اللہ نو میرے ویرہ رب دی گرم ریتے گسیٹیا گیا سونے دادامن نہیں چھڑیا ایتھے بس نہیں عدرت خباب نو گرم کولیاں تے لٹایا گیا سونے دادامن چھوٹ فرمایا نہیں چھوٹ دا عدرت بلال نو گرم کولیاں تے گسیٹیا گیا فرمایا چھڑ سونے دادامن عدرت بلال کیم دینے نہیں چھوٹ دا عدرت سلمان فارزی اینڈو وک دے وکام دے میرے محمد دے دوارے تے آئے مسلمان نہ ایتھے بس نہیں چلنا بیرے معوں نہ دے علا کے دے اندر عامر بین تو فیل دا علا کہیں ستر میرے نبی دے قرآن دے کاریا نو بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا اللہ اللہ لیکن آقا دادامن چھڑیا اینیا کلنا سنیا صحابہ دیا باتا آقا درا میں تیروں ایک نکتے تے لے کے جانا چاہنا کیا اونا کل جیداتا نہیں سنے ہے سنے کیا اونا دے بیوی بچے نہیں سنے ہے سنے کیا اونا کل پرابتیاں نہیں سنے ہے سنے عدرت اب درامان بین آفنو انجب برحنات کر کے رشتے دارانے مکہ دے بھی چوکڑے آئے اللہ اللہ کیا اونا نو جانتے مال پیارہ نہیں سی ہے میرے ویر صاحب کو جسی فرمایا جانتے جانا گوارہ کر لما گے بیوی بچے قربان گوارہ کر لما گے محمد دادامن نہیں چھٹ دا ہوٹہ دا ہٹہ دا ہٹہ دا ہٹہ دا ہرتے تکبیر بزرگ نے نہ پنے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمے آج منشاہ صاحب میوک کی پوسٹ محمدی صاحب دیوال اکھ دا مسئلہ ہوں ٹھیک ماشاءاللہ اللہ قبول فرمے بڑی گاللے جی تُسی پورے مجبے سے تُسی پیار کی تا خیر نہ اللہ اے بھی قبول انڈرہ اچھی سوا نہ لگے کہ انہوں میں دے دیا اللہ 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 پیار دی گاللے محبت دی گال میں کرنا چاہنا دل لگی ہے بڑا دل راضی ہوئے آئے میرے بزرگ بیٹھے نہیں نہ دیا دعاوہ میرے نال اللہ دی رحمت دی نال بڑا دل راضی ہو رہے آئے صحابہ نے جانا دیتیا مال جان تن مندھن لٹایا پر ایمان دا سعودہ کی تا بولو نا جو ساڑا مسلمان کی آن دا بیر برادری کی آکھے گی ناکھ نہیں ریندہ ناکھ ریا کر دو ناکھ ہے کی ہے تے گندی نا بولو نا ہے کی ہے تے گندی نا تو نکی جی گل ہوئے تے کہنے اب باروس جائے گا تے حضرت عبرہیم علیہ السلام جڑے اسی ہزار نبیان دے باپ نے پیوکنیاں گلہ کی تیاں مار دیاں گا ختم کر دیاں گا کرو کر دیاں گا فرمایا ابا نا فرمانی تیری نہیں کرنی قال سلام کیا انہوں مال دولت نہیں چنگا لگ دا سی لیکن انہوں نے ایمان دا سعودہ نہیں کی تا میرے تیرے تک دین پوچھایا آئی درہ مسلمان نہ تمجھو کرنا آئی درہ مسلمان نہیں نہیں کھلوندہ لیکن انت عجیب جناب والا کوئی فوت ہو جائے میں غلط ایک جنازہ پڑھایا چدر پائیوں نے چادران دی کلمے لکھینے کل لکھینے پیراں تک میں کہا میری گل سنو جنہیں جنازہ چاہے کھڑے ہو میں انہوں نہیں پتا تسی کڑے کڑے مسلک دے بندے آئے جی میں قرآن لے کے دھوڑی کڑے مگر کھلواں تسی برداشت کروگے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں میں کہا میں خود اللہ دی قسم ویک ہے بندے انہوں نے قرآن کنڈ پہ ہوں دی میں کہا کنڈے نہیں ہوئی جڑی پڑے ہی نا ساری زندگی رمضان آنا لے پچھلے رمضان تو لے کے ہونتا ہی کنی وری پڑے ہیں جی میں کہا ہم ہاتھ کھڑا کرو تو نہیں کروانے آدھے زمیر نہ لابس گل کر جی تو کو فوت ہو جائے سیر تو لے کے پیراں تک کلن دی چادر پا دیں نا کدھی غور تک جہالے تتری ہیں ہم میں اگر اس خاتون کے کپڑوں پہ حلبہ لکھا ہو تو تو ہینے قرآن کا فتوہ لگاتے ہو جب مر جائے تو پورا قرآن بھی چھا دیتے ہو کیسے مسلمان ہیں دیکھے تارک بھائی کی لکھے اسی حلبہ دا کی مطلب ہے سونا خوبصورت مٹھا فد لفظہ قرآن قرآن اندہ مطلب ہے جڑے جائے لگو اے پھر اگلے دن ویڈیو ویرل ہوئی تے او مولوی بیٹھے نے تفسرہ کر رہے ہیں موچ انگل پاک ہے مکہ ڈوبک نہیں مار دے او چال ٹکیاں دے لالچ چاک ہے تُسی موچ انگل پاک بہ گئے اندہ یو نظر نہیں آدھا حلبہ لکھے فضا میں ہوتم نصارہ تمدن میں ہوتم حنود یہ ہیں وہ مسلمہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود شاڑیاں کرتو تھا بے کیوں نہ بھی سیر تھلے ساٹھلے او اے ایس بے ویچاری اللہ اندہ پہلا کرے وہ پہن گئی وہ ویچاری چلا رہی ہے انہیں انہوں بچایا ورنہ ان جی مار دینا سی کنہ مار دینا سی پاکستان دے مسلمانہ نے اے میری یہ تریاں تباہیاں ہویاں کیوں کراچی دی اس کو بچی زہرہ پاکستان دے انٹرنیٹ دے موبیل دے پاپا جی کھیٹ نالی اڈیا چار بچے لے کے نصبی کون سے معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کیا چاہتے ہیں ہم دور کر لو آدھے بچیاں و آدھیاں اولادانوں پھر نہیں چڑیاں چک گی کھیٹ پھر پچھتائے نہیں آئی ادھرہ مسلمانہ توجہ کرنا آخری گل میں گل مکانہ چاہنا حضرت عمر بن خطاب دہ دورے ویکھی جنہ نے حکومتہ کیتی ہیں تو میرے ترے تقدین پوچھایا حضرت عمر بن خطاب دہ دورے حضرت عمر بن خطاب دہ دورے آبد دہ دورے خلافت دے اندر حمصدہ علاقہ او درد گورنر ایک بنا دیتے حضرت سعید بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب دہ دورہ کرن گئے تے لوکانوا کے ہاں بھئی سناو کی حالے بائی لکھ مربہ میل دہ حکمران دورے تجارے سناو کی حالے فرمایا جی بلکل ٹھیک توڑا گورنر کم ٹھیک کر رہے ہیں آخری گلت بڑی قیمتی دل لاکے سن لو توڑا گورنر کم ٹھیک کر رہے ہیں ہاں جی بلکل ٹھیک کر رہے ہیں پر چار اتراز نے سانو ہے صحابی ہے رسول تو بندے کہنے نے چار اتراز نے انہا کہا جی چار اتراز گینڈے نے ایک بندہ اٹھےیا حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم دیکھو لو بھی بیٹھے نے او کہنے لگے آجی ساڑھے جڑے گورنر نے حیات صحابہ اٹھا کے دیکھ لے اندے اندر چار کمیانے پہلی گلنے میں گورنر دا کم کیوں دے جدو دن چڑھے جلدی دن حل کم کم کر کے تھے کرسی تھے آکے بہت کے ساڑھے مسئلے حل کرے سورج چڑھ جاندہ ہے بڑی لیٹاندہ ہے صانوے ویدہ گورنر واری اندر نہیں ہنسے بیٹھے رہی نیال حضرت عمر فرمان لگے ہاں جی سعید رضی اللہ علیہ وسلم کی کر دے ہو کی گلنے کیوں لیٹان دے ہو فرمایا حمیر المومنین دسناتے نہیں چاندہ لیکن جی سچی پوچھ دے ہو اوہ آٹا گن نہیں سک دی روٹی پکا نہیں سک دی میں آپ آٹا گونج کے تے روٹی بنا کے تے آدے بچیاں نو کھلا کے آناوہ تا لیٹ ہو جاناوہ ہن گورنر ایک بندہ اور اٹھیا جی میرا دوجہ اتراج کیا لگے جی ساڑھے جڑے گورنر سعید بینام رضی اللہ ہو چالن اینا تھی اندر ایک ہور وی گالنے یہ جدو مجلس دے اندر بیٹھے اندے نے اینا تے دورہ مرگی دا پہ جاندہ غشی تاری امدی بے ہوش امدے نے ساڑھے تیتان در است بندہ گورنر مکر کرو حضرت عمر کہن دینے کی گلنے حضرت سعید پر مان دینے میں بیمار نہیں امیر المومنین جی اصل گلنے میں اجے میں کلمہ دو نہیں سی پڑھے آ مکہ دے ظالم حضرت خبہ پین ادینو جدو سولی لٹکایا نا میں یادیاں اکھیاں دے نال منظر پہ اتق دا سی کیمیں کیمیں انہیں دکھاں تے نال آپ دیاں اے جے ٹکڑے کر دی تے نے آپ نو شہید کی تائیں میں یادیاں کھیاں دے نال منظر تکریہ سی جدو میں نو آدے ویرے خبہ پہیاں یاداں دیاں میرے تے غشی تاری ہو جان دی میں نو تے نو کلمہ مادی گود اندر لبیا قدر تاں کوئی تاں چھے تی نال جڑا فضو جاری کو غلطی کرے انہوں تاں کھ لینے تے نو تے وضو کرن دا والے نہیں آن دا یہ کوئی پیہ رہے جڑا کھلوے تو انہوں کہاں نو سی دے کر میرے ویر تبلیغ دا میں آرے نہیں پیار تے محبت دا میں آرہ پناو زبان دے اندر میں تھاز پیدا گھنو اللہ اللہ ایک بندہ اٹھے آجی میرا تیسرا اطراز حضرت سعید بنام رضی اللہ انفرمان لگے کی اطراز اس بندے نے دیتا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ ہم دیکھ یہ بندہ اطراز پیاد دیں دے یہ جناب والا بندہ کی کین لگیا ایک کہن دے جی ساڑھا تیجائی ترازے میں ساڑھا جڑا گورنر سعید بن عمر محینے دے اندر ایک دن تا بالکل سانو نظر ہی نہیں آن دا ایک دن پورا سانو سانو نظر ہی نہیں آن دا انہوں کہا جی ایک ہی گال لے کیوں نہیں نظر آن دے حضرت سعید کین لگے حضرت عمر کہن دے نے ہاں بھی اے گورنر سعید بنامار زلن کیوں نہیں ایک مہینہ غیب رہن دے جی پورا دن ایک مہینہ دے بھی چوکی تھے رہن دے جی آپ کہن لگے امیر المومنین اللہ دی قصر میں جدودیاں رب نے گورنریاں دیتیاں نے میرے کل اکی سوٹے میں وہ سوٹ اندر پورا مہینہ گزارنا ہاں میں ایک دن امیدہ رکھے آئے ہیں میں قزل خانے اندر میری بیوی کپڑا دیں دیے ہیں میں وہ سوٹ دھونا ہاں میں دھونا تے سکنے واسطے ڈال دےنا ہاں جنی دیر تک خوشک نہیں امدہ میں پہن کے تینا لوگاں دے متھے نہیں لگ دا پہن کے آنا ہاں جن دی وجہ تو میرا پورا دن گزر جانگا ہے جننا گورنریاں کیتیاں ایک ایک سوٹ اندر مہینہ گزاریاں ایک بندہ اور کہن لگیاں امیر المومنین چوتھا ہی طرح ساڑھا اے میں ساڑھا گورنر دینے تے لوگاں دیاں سندھا پر راتی کسے دی سندھا نہیں کسے دے متھے نہیں لگ دا اللہ اللہ حدرت عمر فرمان لگے ہاں جی کی گلنے کیوں نے کسے دی سندھے فرمایا میر المومنین ستی تے ساتھ گلے میں دینے اینا دیاں سننا ہوا تے راتی آدیاں آدے رابنوں سنانا ہوا جننا گورنریاں کیتیاں ایک ایک سوٹ دے اندر مہینے گزارے انہا نے جنا حدرت عمر دے دور اندر اللہ نے بڑیاں فتوحاتا اسلام نو دیتیاں حدرت عمر جللان دے دیل اندر آیا کہ میرے جڑے میرے گورنر نے کیتے بہتیاں ترقییاں دینال اینہ دے نظام خراب تا نہیں ہو گئے کہتے اے جناب یاشیہ اندر تا نہیں چلے گئے دمشق دے علاقی دہ دورہ کی تا اے بڑا زرخیص تے ترقی آفتہ علاقہ سی یادو اے دردہ دورہ کی تا نا مسلمانہ توجہ رکھ دے جانا اے دردے گورنر نو کین لگے مہمان آرہا ہے نہیں تسی توجہ میری علاقہ کرو ماشاءاللہ اللہ اللہ توجہ رکھ دے جانا حضرت عمر بن خطاب اس گورنر نو کین لگے بھئی صبح دہ ناشتہ تیرے کول اے دمشق چو انج بار شہروں بار لیا گئے ایک ککھان دی کلی جونپڑی بنیاں دے اندر انج مٹکے دے وچوں پانی برتن دے اندر ڈالیا نال سکی جی روٹی رکھ دی تھی حضرت عمر حیران ہو گیا پانی تھی خوشک روٹی سکی ہوئی روٹی ایک ہی گلے کہن لگے جی جدو دہ گورنر بنیاں میں سکی روٹی دینا علی روزانہ ناشتہ کرنا تساڑے پاکستان دے اللہ کی تب بجٹ آ جائے تا پھر کی کچھ نہیں کر دے مسلمانہ جدو تک اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بادی سے صیرت نہ پناوا گے ایمی زلیل ہندے روانگے پریشان ہندے روانگے لہذا کامیابی چاندے ہو عجب رسم ہے چارہ گھروں کی محفل میں لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں غریب شہر ترستہ ہے اکنی والے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں جے کدی خبر نہ لی گوانڈی پکھ ہے ماردہ یہ ساس نہیں اللہ اللہ تے پھر کیا نمازہ تے کیا روزے اس واسطے اصحابہ رسول دی صیرت تے عمل کرو تے زندگی گزارو اللہ زندہ رکھے امام تے خاطنہ بلخیر فرمائے ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بنی امین عابض صاحب تشریف لے آئے انہ دے برادر اکبر پیارے بھائی حضرت مولانا قاری محمد حسین صاحب نظری حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لے آئے اللہ آنا قبول منظور فرمائے ماشاءاللہ دیکھو جی میں دھوڑے آزیا تھے اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ توجہ ہے کوئی نہیں میرے بھائی دہ آٹر آخری جملے سنو حضرت بلال حبشید شامتے پھر میں دھوڑے کل اجازت لوں اللہ اللہ حبشوائی شان تک لے سارے بولو نا حبشوائی شان تک لے دھولے آنے ایمان تک لے کعبے اوپر ازان تک لے آقا پچھتے جنت دے اندر چلتا کون اے غور پے آ توڑ دائیں او زمین یوتیں جنتا دے وچ شور پے آ آقا پچھتے جنتا دے وچ شور پے آ کال رنگ وچ جمال تک کے آئے اللہ میرے پیار بھائی حضرت مولانا سہیل اقبال سای مہندی ایرنا دے وانے دے احمدی کبرتے کروڑا رامتہ فرمائے بڑے پیانے جوانڈے علاقے دے خطیب تے ساڑے ویر توجہ نالگل سمدے جانا کال رنگ وچ جمال تک کے آئے اب شادا ایک لال تک کے آئے جس میں سونا پی لال تک کے آئے آقا پچھتے جنت دے اندر چلتا کانے غور پے آ توڑتائیں او زمین یوتیں جنتا دے وچ شور پے آ بعد نسل بندیچ بیو کوئی نہیں ہندہ آخری جملہ سنو لے اگلے سال تا ہی یاد کرو گے صحابہ دے دیوانے ہو اللہ اللہ جے سمجھا جائے ہیں تڑب کی سبحان اللہ کہہ دینا ہے انہوں کہہ رہے ہیں جڑے نئی منہ دیں بد نسل بندیچ بیو کوئی نہیں ہندہ توجہ ہے کوئی نہ سجد چک کے سبحان اللہ بولی درہ بسم اللہ بد نسل بندیچ ادھ علماء دی توجہ چاہاں گا سارے دل میں جان لگیا بد نسل بندیچ بیو کوئی نہیں ہندہ بد نسل بندیچ بیو کوئی نہیں ہندہ تڑا چید دو دیچ گھیو کوئی نہیں ہندہ نہیں توجہو میرے اللہ بیکھو ماشاءاللہ دوڑے محبوب خطیب تشریف لے آئیں تو میں ان جان لگیا توجہ کرنا ماشاءاللہ اہلا وسہلا مرحبا اسی مکہ گئے آئے تھے شیخ صاحب مدینہ ٹور گئے ہیں اسی مدینہ گئے آئے تھے مکہ آگئے ہیں جو دو اسی مکہ آئے تھے پاکستان آگیا اللہ قبول فرما لے ماشاءاللہ حضیت تھے تکا اللہ اللہ انشاءاللہ اللہ پھر آپ انہوں کے ٹھین لے جائے گا آمین کو بھئی آؤ تھے جانا کھیل مقدران دی کوئی دھن دولت لازور نہیں کوئی دولتان آلے رہ جان دے مسکین نظارے لے جان دے ستاجی توجہ کرے میں جان لگیا بد نسل بندیچ بیو کوئی نہیں ہندہ بھائی تارک بھائی راشد محمدی صاحب بد نسل بندیچ بیو کوئی نہیں ہندہ دچی دے دودیچ گھیو کوئی نہیں ہندہ صحابہ دا من کرتے فارم دی مرگی دو ماں دا جگے چپیو کوئی نہیں ہندہ